السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو شیرلز کچن آج ہم آپ کے ساتھ اپنے کچن میں بنائیں گے سوجی کے فرائے بسکٹ جس کو ہم آدھے کپ دہی میں سوجی کو گھول کر بنائیں گے اور یہ فرائے بسکٹ بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے تو آپ اس دیوالی پہ اس بسکٹ کو ضرور بنائیں تو چلیے ہم میٹھے میٹھے فرائے کوکی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کچھ انگریڈینٹ لے لیے ہیں جس میں سے ہم نے سوجی لی ہے دو کپ اس کو ہم مکسی میں ڈال کر مہین سا پیس لیں گے دیکھئے ہم نے سوجی دو کپ ڈال دی ہے مکسی میں اور اس کو ایک بار چلا دیں گے تاکہ ہماری سوجی مہین ہو جائے تو دیکھئے ہم نے اس کو پیس لیا ہے یہ کچھ دردرہ ہی رہے گا بلکل پاؤڈر نہیں بنے گا اس کو ہم بول میں ڈال دیں گے اب ہم نے اسی جار میں کچھ انگریڈینٹ اور لیے ہیں جس میں ہم نے 3 فورتھ کپ شگر لے لی ہے یہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم شگر ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے کوارٹر کپ ہم نے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ لے لیا ہے ناریل کا برادہ یہ ہم نے ڈال دیا اور کوارٹر کپ ہی ہم نے دیسی گھی لے لیا ہے یہ بھی ہم ساتھی میں ڈال دیں گے دو چٹکی نمک بھی ڈال دیں گے اچھے ٹیسٹ کے لیے اور دو چٹکی ہم نے بیکنگ سوڈا لے لیا ہے کھانے والا سوڈا یہ ڈال دیا آدھی ٹی سپون ہم نے الائچی پاودر ڈال دیا اس کو ایک بار ہم چلا دیتے ہیں اور چلانے کے بعد پھر سے ہم نے اس کو کھولا اور آدھا کپ دہی ڈال دیا اب سارے انگریڈینٹ پھر سے ہم چلا دیں گے دیکھئے کہ ہمارا بیٹر کچھ اس کنسسٹنسی کا تیار ہو گیا ہے اسی طرح کا بیٹر ہمیں چاہیے تھا اس کو الگ رکھ دیتے ہیں اب سوڈی میں ہم نے دو ٹیبل سپون سیسیمی سیٹ ڈال دیا ہے اور جو لیکوڈ بیٹر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ ہم سوڈی میں ڈالتے جائیں گے اور سپون سے اس طرح چلاتے جائیں گے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے بہت اچھی طرح سے ہمیں اس کو سوڈی میں مکس کر لینا ہے تو دیکھئے سپون سے ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب سپون ساف کر کے ہاتھوں سے اس کو اکھٹا کریں گے دیکھئے ہم نے اس کو اکھٹا کر لیا ہے آپ دیکھئے یہ بیٹر ہمارا تھوڑا لیکوڈ ٹائپ کا ہے تو اس میں ہم میدہ ڈالیں گے آپ میدہ یا گہوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا میدہ اس میں ہم ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے ہمیں اتنا میدہ ڈالنا ہے کہ ہمارا سوڈی کا ایک ڈو سا بن جائے تو میں نے پورا آدھا کپ میدہ اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیا بس مکس کر لیں گے تو ہمارا ایک اچھا سا ڈو بن کر تیار ہو گیا تھا تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے پورا مکس کر لیا ہے ایک ڈو بن گیا ہے سوڈی کا اب اس کو اچھے سمسلتے ہوئے ہم نے اس کو چکنا کر لیا ہے اب اس کو ڈھگ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ پہ ڈھگ دیں گے تاکہ سوڈی پھول جائے دیکھئے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کھولا اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے مسل لیا ہے دو پیس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اب ایک اس کا رول سا بنا لیں گے دیکھئے اس طرح سے ہمیں اس کا ایک رول بنا لینا ہے اب رول بنانے کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے اس کے لوئیاں کاٹنی ہیں اور ہاتھوں سے اس طرح سے ایک گول ٹکی سا بنا لینا ہے تو بہت موٹا ہمیں نہیں بنانا ہے تھوڑا پتلا پتلا ہی اس طرح سے ہم نے ساری ٹکیاں بنا لی ہیں اب ہم آئل گرم کر لیں گے دھیان رکھیں آئل ہمارا میڈیم ہوت ہو اور میڈیم ہوت آئل میں ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے تو دیکھئے ایک اک مسکت ہم اس میں ڈالیں گے اور دھیان رکھیں کہ ہمیں تھنڈے تیل میں اس کو نہیں ڈالنا ہے اگر تھنڈے تیل میں ڈالیں گے تو یہ بکھر سکتی ہیں تو میڈیم ہوت آئل میں ہم نے اس کو ڈالا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم میں ہی اس کو ہمیں فرائے کر لینا ہے تو ہمیں پہلے اس میں بلکل چمچ نہیں لگانا ہے جب اس کا شیپ فارم ہو جائے گا ہلکا سا گولڈن کلر آ جگہ تب ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ اوورکراؤڈ اس کو نہیں کریں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں بہت زیادہ چمچ لگنے پر یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو کم بسکٹ ڈالیں اور بہت کم اس کو چلائیں تو دیکھئے بہت اچھا کلر ہماری بسکٹ پر آگ چکا ہے بس اتنا ہی ہمیں گولڈن کلر چاہیے اس کو ہم بہت سیفٹی سے ہلکے ہاتھوں سے نکال لیں باقی کے بسکٹ بھی ہم نے فرائے کر تیار کر لئے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے بسکٹ بن کر تیار ہے میٹھے سے فرائے کوکی آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح میں آپ کو اپنی نئے نئے ریسپی پیش کرتی رہوں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گے میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ